السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد میں اپنے دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں اپنے بڑوں کو سرپرستوں کو اساتذہ کو مشایخ اور مربیوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوستوں اور احباب کو اعزہ و اقربہ کو اللہ تبارک و تعالی آپ کو عید کی خوشیاں مبارک فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو خوشیوں سے مسررتوں سے شادمانیوں سے اور نشاط اور سرگرمی سے بھر دے اللہ تبارک و تعالی آپ کو توانائی طاقت عافیت اور عزت و سربلندی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کے افراد کو اللہ تبارک و تعالی عید کی خوشی نصیب فرمائے ہر شر سے محفوظ رکھے ہر خیر عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انسانیت پر رحم فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہدایت کو عام فرما دیں آج کی عید کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے جد امجد ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی یاد اپنے ذہن و دماغ کے اندر اپنے دل کے اندر تازہ کریں اور ان سے نسبت کی تجدید کریں ان کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کریں کیونکہ یہ انہی کی سنت ہے انہی کا منہج ہے انہی کی ایک ادا کو اللہ تبارک و تعالی نے جاویدانی عطا فرمائی ہے جس کو قرآن شریف میں بیان فرمایا قد صدقت الرؤیہ قد صدقت الرؤیہ انہا کذالک نجز المحسنین انہا ذا لہو البلاء المبین و فدیناہ بذبح عظیم و ترکنا علیہ فی الاخرین اللہ تبارک و تعالی کی انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اپنا خاندان چھوڑ دیا اپنے بیوی بچے چھوڑ دیئے اپنے بچے اور نور نظر لخت جگر کے گلے پر چھوڑی چنالیں کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو برکتوں سے نوازہ رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالی نے زندہ و جاوید فرما دیا اور قرآن شریف یہ تصدیق کر رہا ہے اور مہر لگا رہا ہے جو بھی اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں مخلصین کو قربانی دینے والوں کو صالحین کو خدمت گزاروں کو اللہ تبارک و تعالی نواز دے ہیں قرآن نے ان کے واقعے کے بعد خاص طور سے یہ بات اشارت فرمائی کذالک نجز المحسینین اس میں ہمارے لیے پیغام ہیں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے جیسی توحید کا وعدہ کرنا چاہیے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دعا لم سے خفا میرے لیے ہیں ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے لیکن بس حوص پرستی کا شکار ہو جاتا ہے براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوص چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں یہ حوص کی تصویریں حوص کے بت جو دل میں بسے ہوئے ہیں ان کو توڑنا ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں ان کے وارث ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اللہ تبارک و تعالی ہم کو ملت ابراہیمی پر زندہ رکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ملت کی تجدید فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا احساس ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے لوائے حمد کے نیچے ہم سب کو جمع فرمائے حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ ہیں اور آخرت میں بھی وہ ہمارے آقا رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہم سب کو حشر میں جمع فرمائے اپنا دیدار عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ وسلم علی النبی و علی آلہ و اصحابہ اجمعین